یوپی کے پندرہ ظلو میں بچہ چوری کی افوا کا آتنگ دیو بند میں افوا کے چلتے یوک کی ہتیا کر دی گئی بچہ چوری کے شک میں شہر شہر بے قصوروں کی پٹائی ہو رہی ہے اب یوپی کے دیو بند میں افوا کے چلتے یوک کی ہتیا کر دی گئی اس پر بچہ چوری کا شک تھا اور پیٹ پیٹ کر اس یوک کی ہتیا کر دی گئی بچہ چوری کے افوا کا آتنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی پر بچہ چوری کا شک بھی ہے تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں یہ بڑا سوال پولس کو کیوں نہیں ان کو سوپا جا رہا اور یہ کئی معاملوں میں افوان نکلتی ہے اس لیے اور بھی زیادہ خطرناک ٹرنگ بن گیا ہے کیونکہ کئی بار راہ گیروں پر اجنبیوں پر اس بات کا شک کیا جاتا ہے کہ وہ بچہ چور ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح کی کچھ گھٹنائے سامنے آتی ہیں تو یہ آپ کو اوناو کا ہی سا اپ ڈیٹ دیتے ہیں اوناو میں لگاتار دوسرے دن بے خصور راہ گیروں کی پٹائی ہوئی ہے ایک مہلا اور دو پرشوں کو گھرامیڑوں نے پیٹا رسی سے باندھ کر لات گھوسو ڈنڈو جو ملا اس سے پیٹا گیا ان کو پٹائی کے بعد پولس نے موقع پر پہنچ کر ان تینوں کی جان بچالی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اوناو سے ہم یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو لگاتار دوسرے دن ایک مہلا اور دو پرشوں کو گھرامیڑوں نے بچہ چوری کے شک میں باندھ کر پیٹا لات گھوسو ڈنڈو سب سے ان کو پیٹا وہ تو پولس موقع پر پہنچ گئی اس وجہ سے ان کی جان بچ گئی تو دیکھیں افوا کا آتنگ کس نے پھیلایا ہم آپ کو لگاتار زلے وار پورا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں رائی سائیڈ آپ دیکھیں باکس میں آپ کو پورا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور دیکھیں اس پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ اتر پردیش کے اے ڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا ٹی وی نین بھارت ورش پر لگاتار آپ بتا رہے ہیں کہ بچہ چوری کو لے کر جو اس وقت لوگ بھیڑ کا شکار بن جا رہے ہیں جس طرح سے افوا پھیلتی ہے اور کئی ایسے لوگوں کو پیٹ دیا جاتا ہے جو بے قصور ہوتے ہیں کیا اس وقت اتر پردیش میں ایسی گھٹناو کو لے کر آپ کے پاس فیڈبیک ہے اور کیا آپ کہنا چاہیں گے جی دھنیواد سب سے پہلے میں آپ کے مادیم سے آپ کی چینل کے مادیم سے سب کو عوقد کرانا چاہوں گا کہ اس طرح کا کوئی بھی گینگ یہاں آپریٹ نہیں کر رہا ہے اور جو بھی ویکتی اس طرح سے نردوس ویکتیوں کے ساتھ مارپیٹ کر رہے ہیں ان کے ورود کٹھور کاروائی ہم لوگ کر رہے ہیں اور جہاں بھی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور وہاں ان لوگ کے ورود کڑی دھاراؤں میں ابیوگ پنجکت کرایا گیا ہے تثہ ان کو جیڑ بھی بھیجا گیا ہے اس طرح کے سب سماج میں اس طرح سے مارپیٹ کرنے کی جاجت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی اس کو لے کے شاسن تثہ ہمارے جو پولیس مکھیالے ہیں یہ دونوں کافی گمبیر ہیں سنجیدہ ہیں لیکن سر ایسا ہو کیوں رہا ہے اور ایک ہی جگہ صاحب موڈس آپرینڈی دیکھتا ہے یوپی کے کئی ظلو میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اجنبیوں پر رہگیروں پر اس بات کا شک کرتے ہیں کہ وہ بچہ چورانے آئے ہیں اور پھر ان کو پیٹنے لگتے ہیں کیا بچہ چوری کی گھٹنائیں بھی ہو رہی ہیں اپرادک کوئی گھٹنہ اگر ہوتی ہے تو وہ اس پہ میریٹ پہ کروائی ہو رہی ہے لیکن سمیں سمیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ایک ماس ہسٹیریا جنریٹ ہو جاتا ہے جیسے کی کچھ ورش پہلے چوٹی کاٹنے کا ایک چوٹی کاٹنے رہا ہے ملدہوں کی کوئی آکے اسی طرح سے ایک دسک پہلے لگ بھگ یہ بھی آیا تھا کہ وہ کوئی آکے بندر روپی آدمی رہتا ہے اور وہ موہ سکرائچ کر دیتا ہے اور ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سب پرسیتیوں سے نکپٹنے کے لیے اب پولیس کے پاس ٹیکنولوجی بھی ہے مین باور بھی ہے اور پروپر کاری ہو جنا بھی ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ قانون اپنے ہاتھ میں مت لیجے پولیس کو شکایت دیجے پہلی بات افواہوں پر دھیان مت دیجے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اب اتر پردیش میں ایسی افواہ فیلانے والوں پر اینے سے بھی لگایا جائے گا ایسا کچھ ہے سر جی یہ ہے وہی جہاں بھی لوگ بے وستہ بھنگ کر کے ہنساتمک کاروائی کی جاری ہے اسٹھانی پرشاسن کو نردیش ہیں کہ کڑی سے کڑی کاروائی اس میں لائیں اور اس طرح کی آمانویے کرتےوں کو روکا جائے اس سماندھ میں بھیاپک کاری ہو جنا مکھیال ایسے بھی بنا کے دی گئی ہے ہم ایسے سبھی اسٹھان جہاں پہ کہ اس طرح کے رومرز ہو رہے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ گسٹڈ آفسر وہاں جائے اور چیزوں کو تتکال دیکھیں تثہ سبھی اسٹیکھولڈرز کو یہ بتائیں کہ اس طرح کی کوئی گینگ کام نہیں کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گاؤں سے نکل کے کسی دوسری جگہ چلے گئے وہ تھوڑی طریقے سے مانسی گروپ سے بھی اگر اصوست ہیں تو لوگ ان کے ساتھ دروحار کر رہے ہیں تو جہاں سماج کو ان کے پرتی زیادہ سنبیدنشیل ہونا چاہیے دوسری اس کے اتر لوگ اس کے ساتھ دروحار کر رہے ہیں میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس پر لوگوں کو دھیان دینا چاہیے سار ایک آخری سوال آپ سے اگر بچہ چوری کی گھٹنائے ہو رہی ہیں تو بھی یوپی پولیس اور اگر ایسی افواہ پھیل رہی ہے تو بھی یوپی پولیس ان دونوں کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے ہم نے جو ہم نے کاریوزنہ اس طرح سے بنایئے کہ سرپرسن سبھی سٹیکھوڑڈرس ہوں جس میں کی ہمارے پیس کمیٹی کے میمبرز ہوں ہمارے چوکیدار ہوں ہمارے گرام پردان ہوں ہمارے ڈیجیٹل والینٹیرز جو پولیس بھی بھاگ کے ہیں یا جو بھی پیس لبنگ لوگ کے ساتھ میٹنگ کی جائے کہ کسی بھی شتی میں کوئی بھی وقتی اگر پکڑا جاتا ہے تو مار کانون اپنے ہاتھ میں نہیں لی اور اس کی تدکال سوچنا پولیس کو دینی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری پولیس کی گاڑیاں ہیں اس پہ بھی ہم لوگ اس سے لگتار اناؤنسمنٹ بھی قرار ہیں اور جو ہماری پولیس ریسپونس ویکلز ہیں اس کو بھی ہم لوگ جلد سے جلد موقع پر پہچنے کے نردیش دیئے گئے ہیں پورے پردیش میں دس منٹ کا ریسپونس ٹائم ہے اس کو ہم لوگ کافی کم کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ دس منٹ کے اندر ہی ہمیں ایسی چیزوں کو اٹینڈ کریں ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ کوئی رومر نہ فیلے اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور تمام پریس کے بندوں سے اور میڈیا کے بندوں سے بھی اپیل کی جارہی ہے کہ یہ بات لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں سب کا سہیوگ اپیکچیت ہے اور اپیکچیت سہیوگ دے جس سے کی سماج میں اس طرح کی گھٹنا ہے بہت شکریہ سر آپ کا ایڈی جی لون آرڈر ارتر پردیش پرشاند کمار ہمارے ساتھ سے جو کہہ رہے تھے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں اس طرح کی افواہوں پر کو روکنے کے لیے بھی اور اگر کچھ ایسا ہے پہلے تنہوں نے انکار کیا کہ یو پی میں ایسی کوئی گینگ کام نہیں کر رہی ہے اور اگر ایسی کوئی گھٹنایں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی یو پی پولیس پوری طرح سے تیار ہے تو آپ سمجھئے پرشاند کیا کہہ رہا ہے اور افواہوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے پہلے ان گھٹناوں کو ویریفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے بجائے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کے لکھنو سے ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کیوں یہ آج ہی بہت بڑا ہو چکا ہے سمجھئے اتر پردیش کی راشدانی لکھنو میں بھی لگاتار دوسرے دن ایک بے قصور کی پٹائی کی گئی بچہ چوری کے شک میں سندگ دیوک کی پٹائی کی گئی یہی کہہ رہے ہیں ایڈی جی لون آرڈر کی آپ وہاں پر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے خانون ہاتھ میں لینے سے پہلے آپ پولیس کو بلائیے پولیس کو سوچنا دیجے اور اس کے بعد پولیس کو اپنا کام کرنے دیجے بجائے کانون ہاتھ میں لینے کے لیکن ایسا ہوتا نہیں دکھ رہا ہے بچہ چوری کے شک میں کئی بے قصور لوگوں کو پیٹا گیا ہے کئی بے قصور لوگوں کو پیٹ پیٹ کے ادھمرہ کر دیا گیا تو کچھ ایک کی جان تک چلی گئی اور اسی لیے ایسے ماملوں میں بہت سخت ہو گئی ہے اور لگاتار ایسے لوگوں پر جو کانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ان پر سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ لگنوں سے جوڑ رہے ہیں امیش پاٹھک اور پٹنا سے جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ روپیش اور ان دونوں راجیوں میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اتر پردیش کی تو ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں لیکن بیہار کا ماملہ بھی سمجھیں گے ہم روپیش سے پہلے امیش کے پاس چلتے ہیں امیش ایڈی جی لائن آرڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی گینگ کام نہیں کر رہی ہے ایوپی میں سمجھ سمجھ پر افوائیں پھیلتی ہیں اور کچھ ایسا ہی ماس ہسٹریہ اس وقت اتر پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے بتائیے اس وقت وہاں پر اتر پردیش میں کیا حالات ہیں ایک اوور آل جب پکچر ہمارے درشوکوں کو دیجے دیکھیں ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار کا یہ کہنا ہے کہ کوئی گینگ کام نہیں کر رہا ہے اور پولیس کو پرشاند کو اس طرح کی سرکور دیے گئے ہیں سبھی جلو کے کہ اگر اس طرح کوئی افوائی پر کوئی اس طرح کی مارپیٹ کی گھٹنا ہوتی ہے تو اس میں کاروائی کی جائے سنگین دھراؤں میں کاروائی کی جائے یہاں تک کہ افوائی پھلانے والوں کے اوپر راستگا تک لگایا جا سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لگ بھگ آٹھ جلے ایسے ہیں جہاں سے اس طرح کی گھٹنائیں آئیں ہیں چاہے وہ لکھنو کے بات کریں ہردوئی کے بات کریں رائی بریلی ہو پرتاب گڑھ ہو یہاں تک کہ سہاران پور میں تو ایک سکس کی پیٹ پیٹ کر کے ہتیا کر دی گئی تو یہ ایک بڑی چھنتہ ہے پرشاند کے لیے بھی اور پرشاند کا یہ کہنا ہے خاص کر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے سرکولر سبگاہ جاری کر دیے گئے ہیں کہ اس طرح کے کوئی گھٹنا ہوتی ہے بات سامنے آتی ہے تو وہ ایک سو بارہ نمبر کو ڈائل کریں ان کا ریسپونس ٹائم دس منٹ کا ہوتا ہے اس سے بھی کم ریسپونس ٹائم میں پولیس کی گاڑی وہاں پر پہنچ جائے گی پولیس پہنچ جائے گی اس کے علاوہ پیس کمیٹی سے لے کر کے جو سیویل ڈیفنس کے لوگ ہیں ان کو لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ جو پردھان ہیں ان کو بھی اس طرح کے انردیس دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کے گھٹنا ہو تو اس کو پولیس کے سامنے لے آئیں پولیس میں تک پہنچائیں اس کے بعد پولیس اس میں کاروائی کرے گی